اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کے ایمان عزت اور جانبال میں برکت عطا فرمائے آمین تو یہاں پر رات کا ٹائم ہے گیارہ بچے میں بچوں کو سولانے کے بعد کچن میں آ جاتی ہوں کچھ اپنا کام رہ گیا ہو تو وہ کمپلیٹ کر لیتی ہوں ادر وائس نماز تلاوت جو ہے وہ کر لیتی ہوں کیونکہ بچوں نے صبح سکول جانا ہوتا تو وہ جلدی سو جاتے ہیں بہت زیادہ اور میں اتنی جلدی نہیں سوتی کیونکہ بچوں کو نیند تھوڑی زیادہ چاہیے ہوتی ہے اور بڑوں کے لیے سکس تو سیون آرز اناف ہوتے ہیں تو میں اتنی جلدی نہیں سوتی تو یہاں پر گروسٹری آئی وی تھی جس کو میں سمیڑ رہی تھی دیکھیں ہم لوگ چار لوگ ہیں صرف گروسٹری ایسے آئی وی ہے جیسے ہم لوگ دس لوگ آپ لوگوں کے یہاں بھی ایسی گروسٹری آتی ہے مطلب یہی قوانٹیٹی یا پھر اسے زیادہ یا کم ہوتی ہے آپ لوگ میں سچ شیئر کیجئے گا ضرور تو یہاں پر میں نے ساری گروسٹری سمیڑ لی تھی بچوں کی کانے کی چیزیں بھی ہاں میں ایک ہی طفعہ منگوال لیتی ہوں کیونکہ بچے جو ہیں ہمارے گھر سے باہر نہیں جاتے تو ہم ان کی جو یہ چیزیں ہوتی ہیں ٹک شاپ کی ہم ساتھ ہی گروسٹری میں ہی منگوال لیتی ہیں دھوڑی سی اس کے علاوہ جو ہیں ساری چیزیں میں نے سمیڑ لی تھی اور میں اپنے ٹائم پر سو گئی تھی کیونکہ صبح مجھے ماما کی طرف جانا تھا میری پوپو آئی میں تھی تو ان سے ملنے جانا تھا تو اس لیے میں سو گئی تھی پھر صبح ارلی اٹھ کے اور انیس کو ساتھ لے کے جانا تھا انیس کو سکول بھیجنے کے بعد تو یہاں پر ساری چیزیں میں نے اپنے اپنے باکسز میں رکھتی تھی دال والا باکس ہے یہ ساری دالیں رکھتی ہوں اور شگر والا ایک سپرٹ میں نے بنایا باکس میں میں شگر وغیرہ رکھتی تھی اور باقی جو ایسی رینڈم سے ہوتے ہیں گروسری آئٹمز اس کے لیے میں نے یہ بڑی سی باسکٹ بنائی گیا کیونکہ ہم ہر چیز کے لیے تو باکس نہیں بنا سکتے اس لیے پھر ایک بڑی سی باسکٹ میں ساری چیزیں میں ڈال دیتی تو میرا کام کمپلیٹ ہو گیا تھا اور اس کے بعد میں سونے کے لیے چلی گئی تھی کیونکہ میری نماز دلاوت بھی ہو گئی تھی اور سونے سے پہلے میں نے تھوڑی سی پینٹس بھی کھا لی تھی کیونکہ سمالتے سمالتے گروسری میں پینٹس بھی میری آنکھوں کے سامنے سے گزر گئی تو نینے کا چلے تھوڑی سی چیک کر لیتے ہیں بیٹھ کے حالانکہ بلکل سوتے وقت ہمیں کوئی چیز نہیں کھانی چاہیے یہ انہیلدی ہوتا ہے ہمیں تقریباً سونے سے تین چار میکسیمم دو گھنٹے پہلے تو سٹاپ کر دینا چاہیے کھانا پینا یہاں پر سکول جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے میرا بیٹا خود ہی تیار ہوتا ہے اور ناشتہ بغیرہ بھی خود ہی کر لیتا ہے جلدی سے جو بھی دل ہو تھوڑا بہت لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ خود ہی تیار ہو کے کر لیتے ہیں ناشتہ اس طرح تنگ نہیں کرتے جس طرح بہت چھوٹے تھے تو یہاں پر مورننگ میں انہیلس کو سکول بھیجنے کے بعد میں جلدی سے ریڈی ہو گئی اور انیس کو بھی میں نے اٹھا لیا تھا جلدی کیونکہ بچے جلدی سے ہو جاتے ہیں تو اس لیے جلدی اٹھانے میں کوئی خاص پرابلم نہیں ہوتا ہم لوگ پھر راستے میں سے انجوائی کرتے ہوئے گے اور پوپو وغیرہ کے لیے ناشتہ بھی لے گے باہر سے اور ما شاء اللہ سے ویدر بہت زیادہ خوبصورت تھا بہت زیادہ اس دن کے بہت مزا آ رہا تھا ڈرائیونگ کرنے کا دل چاہ رہا تھا کہ کہیں لونگ ڈرائیفے چلی جاؤں لیکن آپ کو پتا ہے ہاؤس وائفز کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا گھر میں بھی اور باہر بھی بہت زیادہ کام ہوتے ہیں شاپنگ وغیرہ لیتا اور اس لیے بس ہمجھے ٹو آورز کی پرمیشن ملی تھی کہ جلدی سے پھوپو کو مل کے واپس آ جاؤں تو میں جلدی جلدی پہنچ گئی ان کی طرف اور ہم نے گرم گا گرم ناشتہ بھی انجوائی کیا الحمدللہ بہت مزا آیا اور میری پھوپو کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کے دعا کیجئے گا ان کی صحت ٹھیک نہیں رہتی اور بچوں کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے پوڑی چینل ہی ہر ویکنڈ پہ بچوں نے یہی فرمائش کرنی ہوتی ہے کہ ماما پوڑی کھانی ہے پوڑی کھانی ہے لیکن سردیوں میں ہم لوگو وائٹ کرتے ہیں کیونکہ جو آئلی چیزیں ہیں ان سے گلہ بہت زلدی کھانی ہے اس لئے ہم سردیوں میں تھوڑا سا وائٹ کرتے ہیں تاکہ ان کی صحت بہتر ہے اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں جی رائس کالے چینل والے جو کہ بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں اور بالکل سمپل سے طریقے سے بنتے ہیں لیکن بہت مزے کے بنتے ہیں یہاں پر میں کٹنگ کرلوں گی میں رائس کے لئے بہت تھوڑے سے پیاز لیتی ہوں جب بھی رائس بناتی ہوں اگر بڑا ہو تو اس میں ہاف پیاز لیتی ہوں اور اگر چھوٹا ہو تو پھر ایک میڈیم ہی اور ایک پیاز ایک ٹیماتر اور تھوڑی سی اترک سبز مرچیں اور لسن یوز کروں گی یا پھر لسن کا پیسٹ یوز کروں گی تو یہاں پر جو ہے میں نے ساری کٹنگ کرلی تھی ان سب چیزوں کا مثالہ بلکل نارمل ٹھیکے سے بنے گا پیاز کو تھوڑا سا فرائے کر کے اس میں ریت سندر کا پیسٹ ڈال دیں گے اور اس کے بعد پھر ٹیمارٹر ڈال دیں گے یہ دیکھیں جی مسالہ ہو گیا ہے تیار میں اس کو شوٹ کرنا بھول گئی تھی تو میں نے کہا یہ سمپل طریقے کا یہ ہے میں آپ کو ایسے ہی بتا دوں گی مثالہ جب بن جائے گا اس میں چنے ڈال کے پانچ دس منٹ فرائے کریں گے کیونکہ چنے میں نے بائل کر کے رکھے ہوئے ہوتی ہیں فریج میں اور اس کے بعد جب پانچ دس منٹ چنوں کو فرائے کرنے کے بعد ہم پانی لگا دیں گے جتنے رائس ہوں اس سے ایک گلاس کم پانی میں یوز کرتی ہوں اگر دو گلاس بنا رہی ہوں تو فور گلاس رائس بنتے ہیں پانی کے لیکن میں تھری یوز کروں گی اور اینڈ پہ میں تھوڑا سی نیمو بھی نچوڑ دوں گی اور اس کے بعد رائس ڈال کے اس کو ففٹین منٹ کے لیے دم پہ رکھتوں گی سردیوں میں ہم لوگ رائس بھی کام یوز کرتے ہیں اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ بچوں کا گلا بہت زلدی خراب ہو جاتا ہے اور پھر ان کی سٹڈیز ڈسٹرب ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پھر ہمیں ایکسٹرا گیئر کرنی پڑتی ہے اس لئے ہم سٹارڈ میں ہی پری کوشنری میئرز لے لیتے ہیں جیسے کہ اگر رائس بنائے ہیں تو اس کے ساتھ ہی میں گہوا رکھتوں گی میں آپ سے وہ بھی شیئر کرتی ہوں جو کہ بہت ہیلدی ہے اور بہت زیادہ فلو کے لیے افیکٹیو ہے فلو کاف کولڈ کے لیے بہت افیکٹیو ہے تو رائس کھانے کے بعد فوراں جو ہے ان کو کہوہ دے دیا جاتا ہے یا پھر کوئی بھی اس طرح کی آئلی چیز ہو جیسے پیزا وغیرہ یا پھر برگر وغیرہ کبھی بچوں کا دل کرے تو اس کے ساتھ کہوہ دے دیتے ہم تو اس سے پھر ماشاءاللہ سے کافی کنٹرول ہو جاتا ہے اور ون تھر ٹی سپون کلنجی اور ون تھر ٹی سپون ہی میتھی دانا اس کے علاوہ اس میں میں نے ایک اس کا ٹکڑا ڈال دیا ہے دارچینی کا اور ساتھ میں نے تھوڑی سی اس میں ڈال لی ہے سبز پتی اور اس کو گھڑ کے ساتھ یا چینی کے ساتھ بنائیں تو یہ جو ہے نا بہت زیادہ تیسٹی بنتا ہے بچہ بہت سوک سے پیتی ہیں اس کو سپیشلی گھڑ کے ساتھ میں تو گھڑ کے ساتھ بناتی ہوں کیونکہ پھر یہ مزید جو ہے وہ ہیلڈی ہو جاتا ہے گھڑ کے ساتھ آپ کو پتا ہے جینی سے زیادہ جو ہے وہ گھڑ بینیفیشل ہے یہاں پر ہمارے رائز بھی تیار ہو گئی تھے الحمدللہ یہ بہت زیادہ مزیدار بنے تھے بہت زیادہ تو ہم نے اس کو گرم گرم ٹرائے کیا تھا دوپہر کا ٹائم تھا اور اس کے بعد کیوا پینے کے بعد بچے جو ہیں وہ کھلنے لگے تھے تھوڑی دیر کیونکہ اس کے بعد کاری صاحب کا پڑھنا ہوتا ہے تو میں اس کو بریک دے دیتی ہوں سکول سے آکے رائز کھائے اس نے پھر کیوا پیا اور پھر چھوٹے بھائی کے ساتھ کھیلنے لگے تو یہاں پر میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں بہت زیادہ ٹیسٹی اور بہت زیادہ جو ہے نا پسند کی جانے والی ایک ریسپی جو کہ میرے سسرال اور مائکے دونوں میں بہت پسند کی جاتی ہے یہ ریسپی میں آپ کو شاید بتا نہیں سکتی کہ کتنی بسند کی جاتی ہے اگر آپ فال چکن کی بھی یہ بنا کر رکھتے ہیں ایک بندے کے آگے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پورا ہی کھا جائے گا اتنا بسند کیا جاتا ہے اس کو چائنیز چکن کہتے ہیں کہ بہلکل سمپل سی ریسپی سے بنتا ہے جیسے میں نے آپ کے ساتھ میں دو تین انگریڈینٹس رکھے ہیں بس یہ اسی سے بنتا ہے لیکن یہ بہت مزیدار بنتا ہے تو ہم چکن لے لیں گے جتنا بھی چکن آپ کو چاہیے جس کا آپ نے یہ بنانا ہو اس میں کٹس لگا لیں گے اور اس چکن کے حساب سے نمک اور کالی میچ لیں گے یہ میرا جو چکن ہے یہ تقریباً ہاف کیجی ہے اس میں میں نے وان این ہاف ٹیبل سپون نمک اور وان این ہاف ٹیبل سپون ہی کالی میچ لیں ہیں ان دونوں کو مکس کر کے ان کے کٹس میں فل کر دیا اور ساتھ لسن ادھرہ کا پیسٹ ڈال دیا اور دو ٹیبل سپون سرکہ ڈال دیا بس ان کو اچھے سے مکس کر کے ایک گلاس پانی ڈال کے آہستہ جھولے پہ رکھ دیں گے جھولے میں تاکہ چکن اچھے سے ٹنڈر ہو جائے اور تقریباً پندرہ بیس منٹ میں جو ہے یہ بلکل اچھے سے ٹنڈر ہو جائے گا سال سال آپ نے چیک کرتے رہنا اگر پانی ختم ہو جائے جلدی اور گوشت آپ کا نا گلا ہو تو آپ نے تھوڑا سا اوور ایٹ کر دینا لیکن پندرہ بیس منٹ میں چکن آرام سے ہو جاتا ہے تو جب وہ اچھے سے ٹنڈر ہو جائے گا یہ دیکھیں دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ کتنا اچھا سا کک ہو گیا تو اس کے بعد ہم اس کی کوٹنگ کر لیں گے کوٹنگ ایسے کرنی ہے کہ ایک ایک لیں گے اس میں ون ٹیبل سپون کون فلاور ون ٹیبل سپون میتا اور پھر ان کو اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرتے وقت اگر آپ کو یہ ڈرائی فیل ہوگا اوویسلی ہوگا کیونکہ یہ کمپلیٹلی لیکوڈی مکچر بنتا ہی نہیں ہے تو اس میں تھوڑا تھوڑا آپ وارڈر ایٹ کریں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنے کے بعد یہ بلکل لیکوڈی سا مکچر بن جائے گا جس میں کہ ایزی لی جو ہے نا وہ چکن پیسز ڈپ ہو سکیں اور ان کی کوٹنگ ہو سکیں جیسے آپ کنسیڈنسی دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم ڈپ کریں گے بوٹی کی اوپر سارا لگ جائے گا اور اس کے بعد ہم بریڈ کرمز لگائیں گے اور اس طرح ہم ساری اپنی جو چکن پیسزیں ان کو کوٹ کر لیں گے ایگ والا میٹیریل لگانے کے بعد اس کو بریڈ کرمز لگا کے رکھ لیں گے اور چاہیں تو ایسے ہی فریج میں رکھ لیں اور جب مرضی جو آپ کا دل ہو اس کو فرائی کریں چاہیں تو فریش فرائی کر لیں سیم ہی ٹیسٹ آئے گا بلکل اوئل کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے اور اس میں اس کو فرائی کریں گے کیونکہ مجھے اپنے ہزبن کے لیے بنانا تھا ایز ای لنچ ان کو میں ڈیلی کوئی نہ کوئی چیز دیتی ہوں تو میں ان کے لیے تھوڑا سا بنا رہی تھی تو یہ دیکھیں اس کے کتنی سو بردست لوگ آئی ہے یہ اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے کہ میں آپ کو لٹرل ہی نہیں بتا سکتی کہ کتنا مزے کا لگتا ہے فریش فریش کھانا ہمارے گھر میں سب بہت زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں تو آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے یہ ریسپی اور مجھ سے شیئر کرنی ہے چلیں جی ملتے ہیں ایک نیکسٹ بہت اچھے سے بلوک کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تینک یو